میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دن خواجہ آصف نے پاکستان اسمبلی میں کھڑے ہوگے یہ بات کی تھی کہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب ہم کہہ رہے ہیں شرم بھی کوئی چیز ہے حیاء بھی کوئی چیز ہے وطن سے پیار قوم سے وفا بھی کوئی چیز ہے شرم بھی کوئی چیز ہے حیاء بھی کوئی چیز ہے وطن سے پیار قوم سے وفا بھی کوئی چیز ہے ملا تھا ہم کو یہ وطن جو لا لا کے نام پر خودی کو لا گھرا کیا ہے تم نے کس مقام پر ایک کلمہ گو یہ لا لا کی لا بھی کوئی چیز ہے وطن سے پیار قوم سے وفا بھی کوئی چیز ہے اور قوم کی امانتیں ہو جائیں ان میں خیالتیں یہ عدالتوں سے سوال ہے اس جرم میں بھی زمانتیں عدب سے سائلوں کی استدعا بھی کوئی چیز ہے وطن سے پیار قوم سے وفا بھی کوئی چیز ہے یہ عرصہ طویل سے جو قوم کا سفیر ہے آیاں سبی پہ ہو گیا یہ شخص بازمیر ہے آیاں سبی پہ ہو گیا یہ شخص بازمیر ہے جو اس نے ناٹ کہہ دیا انہا بھی کوئی چیز ہے جب اس نے ناٹ کہہ دیا تو انہا بھی کوئی چیز ہے وطن سے پیار قوم سے وفا بھی کوئی چیز ہے ہے قوم کا خیال اگر یہ میں چوروں سے بات کر رہا ہوں ہے قوم کا خیال اگر تو قوم کو بکار دو ہے قوم کا خیال اگر تو قوم کو بکار دو یہ کھول کر پجوریاں یہ قرض ہی اتار دو ہے قوم کا خیال اگر تو قوم کو بکار دو اور کھول کر پجوریاں یہ قرض ہی اتار دو اور یہ مال و ذر تو ہے فنو بکا بھی کوئی چیز ہے بطن سے پیار قوم سے بکا بھی کوئی چیز ہے بہت بڑا سوال ہے صرف پاس ضمیر لوگ جو ہیں جن کے اندر رتی برابر پاکستانیت رتی برابر پاکستانیت وہ ہی یہ شیعروں کو مطلب سمجھ کرتے ہیں میں ایک اہم بات کرنا چاہاہاں میں یہ قوم کو بتانا چاہاہاں یہ میں پاکستانی اداروں کو ذمہ دار لوگوں کو بتانا چاہاہاں میں پاکستان کا تارم پہ آنا چاہاہاں یہ وہاں بات سر ضمیر یہ غیر قوموں سے یہ سپر پاوروں سے ڈرنے والے لوگ ہیں یہ میں ان سے بات کر سکا کر رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میری آگ سے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ پاک سرزمین پر ہے پاک دامنا مکی ہے پاک سرزمین پر ہے پاک دامنا ببی ہے پاک دامنا مکی کہ دخترِ علی ہیں یہ کسی کے دم میں دم نہیں کہ دخترِ علی ہیں یہ کسی کے دم میں دم نہیں کہ عمر ابن عبدبد بتا گیا یہود کو علی کی ایک ضرب اور پھلا بھی کوئی چیز ہے نعرہ ایدری